اسلام علیکم ناظرین الیکشن دو ہزار تیرہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے بڑے دھوم کے ساتھ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ الیکشن اپنی نویت کا پاکستان کا واحد الیکشن ہے کہ جس کے اندر بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھنے میں آئیں اور ہو رہی ہیں اس الیکشن میں ایک سو ستائیس مختلف پارٹیاں ریجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اور جن میں سے بائیس بیجر پارٹیاں اس الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہیں پہلے سنا کرتے تھے کہ بائیس خاندان پاکستان میں ہیں جو حکمران ہیں اس وقت تو بہت سی پارٹیاں میدان میں آ چکی ہیں مین پارٹیوں میں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو جو پچھلے دنوں کی پارٹیاں جو پچھلے سالوں کی پارٹیاں ایم کی ایم ای ایم پی اور جے یو آئی پارٹیاں ہیں لیکن اس سال ایک نئی پارٹی جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی سامنے آئی ہے وہ ہے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے پارٹی قابل ذکر ہے وہ جو ینگ اور یوت کے اوپر ڈیپنڈ کرتی ہوئی ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں انہیں بہت ہی کامیابی کی امید ہے اور پورے ملک کے اندر وہ تبدیلی کا نعرہ لائے ہیں اور نئے پاکستان کا نعرہ لے کر آئے ہیں عمران خان اور عمران خان چار جگہوں پر کھڑے ہیں اور گو کے ایک جگہ پر تو وہ گر گئے لیکن گرے ہیں ایک لفٹر سے نہ کہ الیکشن سے اور وہ ہسپتال میں چلے گئے یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ لیڈر جو ہے آخری دو دنوں میں کمپینڈ سے پہلے نو تاریخ کو لاہور کے اندر جلسہ کرتے ہوئے وہ لفٹر سے گر گئے اور انہیں ہسپیٹل میں داخل کر دیئے گئے لیکن اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سیلیکشن کے اندر انہوں نے ہسپتال کے اندر بیڈ سے ایک خطاب کیا قوم سے جو جلسہ اسلام آباد میں اسمبلی کے سامنے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا یہ تو ان کی پارٹی کا حال ہے اور انہوں نے ہر جگہ پر اپنے مدے اور کینڈیٹس کھڑے کیے ہیں اور ان کے کینڈیٹس اب جیتے ہیں یا کیا سچوئیشن حاصل کرتے ہیں اس کا فیصلہ کل ہونے جا رہا ہے یعنی یارہ مئی دو ہزار تیرہ پاکستان نے ایک نئی رنگ اور روپ کے ساتھ سامنے آیا ہے اور جس میں ساڑھے آٹھ کروڑ ووٹر ووٹ ڈالیں گے پاکستان کے پورے تمام کے تمام ملک میں الیکشن ہو رہا ہے دو سو بہتر سیٹوں پر یہ الیکشن ہوگا نیشنل اسمبلی کا اور اسی طریقے سے ہر صوبے کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ بھی الیکشن ہو رہے ہیں دوسرا سانیہ جو اس الیکشن میں تھا ہمارے سب کا وزیرِ آزم یوسف رضاگلانی کے بیٹے کو انہی کے شہر میں انہی کے اپنے حلقے میں اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں سے اغوا کر لیا گیا یہ بہت تعجب کا سانیہ ہے کہ ان کو اغوا کر کے ان کے دوستوں کے ساتھ لے گئے اور تین آدمیوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے اوپر گولیاں برسائے گئیں یہ بھی ایک علمناک سانیہ ہے اس الیکشن میں لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور انہوں کی فیملی نے کہا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے یوسف رضاگلانی جو کہ ناہل قرار دیے جا چکے ہیں عدالتوں کی طرف سے اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے اسی ان کے بعد آنے والے دوسرے وزیرِ آزم راجہ پرویز شرف کو عدالتوں نے پہلے ان پر پبندی لگائی تھی اور اب پھر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس الیکشن کمیشن کے جو انچارج ہیں سب سے بڑی طاقت ہیں ان کا نام فخردین ابراہیم ہے فخردین جی ابراہیم صاحب بہت ہی نادر آدمی ہے لیکن تھوڑے سے بزرگ ہیں اور انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور اس وقت اس سے دو ہزار تیرہ میں جو ہمارے چیف آفارمی سٹاف ہیں وہ جنرل پرویز کیانی صاحب ہیں اور وہ بھی ان کی مدد کے لیے بلکل ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نگران وزیرِ آزم جو اس وقت میر ہزار خان خوصو ہیں ان کا بھی ایک نام اور ایک اہم کردار ہے اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اس الیکشن کے دوران جو ہمارے ملک کے صدر ہیں وہ پاکستان فیپس پارٹی کی طرف سے چنے گئے صدر زرداری صاحب ہیں آصیف علی زرداری اور ان کے سابزادے نے ووٹ اس الیکشن میں پوسٹل ڈالا ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ وہ الیکشن میں جا کر ووٹ ڈال نہیں سکتے ملکی حالات کچھ یوں ہیں کہ ہر طرف ایک ہنگامہ آرائی قتل و غارت اور ہر روز بمپھٹ رہے ہیں کہیں کوئی واقعہ اور سانیہ پیش ہو رہے ہیں اور کہیں کچھ قتل کیے جا رہے ہیں کہیں ڈکیٹیوں پر زور ہے لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن کرا کر یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے حالات بیروت جیسے ہوں یا افغانستان جیسے ہم جمہوری طاقت ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ملک کو بدلیں گے ملک بدلنے جا رہا ہے دیکھتے ہیں ملک کو کون بدلنے آتا ہے عمران خان یا نواز شریف کی پارٹی نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی الیکشن میں بہت حصہ لے لیے اور جب تک دوسری پارٹیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر تھرٹس اور ایم کیو ایم جس کو ساری زندگی ہر ایک نے کہا کہ یہ تھرٹس دینے والی اور ایک بڑی ہی دہشتگرد پارٹی ہے ان کو بھی اتنے تھرٹس ملے ہیں اور وہ بھی بیچارے خموشی سے بیٹھ گئے اور انہوں نے کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا اے این پی جن کے بارے میں بہت کہا جاتا تھا کہ وہ بھی مختلف جوگوں پر لڑائی جگڑے اور دنگیہ فساد کرتے کرواتے ہیں ان کے اوپر بھی اتنی دہشتگردی آئی ہے کہ وہ بھی پارٹیاں تینوں بڑی پارٹیاں اے این پی این کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کوئی جلسہ خاص نہیں کیا ایک چھوٹے چھوٹے کارنرز میٹنگ کی یا اندرون اندرون خانہ کچھ میٹنگز ہوتی رہی آپ دیکھتے ہیں الیکشن کا رزلٹ کیا آتا ہے جن کو ایک تبدیلی کا نام دیا دا جا رہا ہے اور تبدیلی کا نعرہ لگایا جا اور ہر بندہ تبدیلی کا نعرہ لگا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ آتی ہے تو وہ کیا تبدیل کرتی ہے اور اگر عمران خان ہاتے ہیں تو کیا تبدیلی کرتے ہیں اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ بھی پارٹی ہی بیٹھی رہے گی لیکن جو بھی ہو ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ ہمارے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ایران ہوا ہے کہ آئندہ چھتیس گھنٹے پاکستان کے اندر لوڈ شیٹنگ نہیں ہوگی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چھتیس گھنٹے لوڈ شیٹنگ نہیں ہوگی یار کوئی تھوڑا سا کمال اور کر دینا کہہ رہے ہیں کہ ساتوں دن یتنے بھی ہوں گے دن ہفتے کے ساتوں دن مہینہ پر کوئی لوڈ شیٹنگ نہیں ہوگی ہمارے بزنس چل نکلے گا ہمارے ملک میں ترقی ہونی شروع ہو جائے گی اگر چھتیس گھنٹے بجلی کو فرام کیا جا سکتا ہے کسی ملک سے حاصل کیے بغیر تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی اتنی موجود ہے کہ چھتیس گھنٹے وہ کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں اس بجلی کو پیدا کیا جاتا اور یہی گزارش ہے کہ اس الیکشن کے اندر تمام لوگ ووٹ بھی دیں اور اس الیکشن کو اچھے طریقے سے سمجھیں ووٹ دینا آپ کا اور ہمارا حق ہے ووٹ دیں گے تو ہمارے کینیڈیٹس آئیں گے اور اس میں تمام ہی سارے لے رہے ہیں اور ووٹ دے کر ہم اپنے کینیڈیٹس کو کامیاب کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے وہ ایک نیا پرائیم میسٹر چونیں گے اور پھر وہ ہمارا اور آپ کا پرائیم میسٹر ملک کی تقدیر بدل دے گا اور تبیدہ بڑی